اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے جی ویلکم ہے آپ کو میری یوٹیوب چینل اسوی ایوری میں لو برڈ بریڈنگ سیزن سیریز ایپی سو ٹونٹی نائن آج کی جو ہماری ویڈیو ہے لاسٹ ویگ کی کیا پروگرس رہی ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ماشی اللہ کالونی جو ہے ہماری تیار ہو گیا چکی ہے اس کا بھی آپ کو بتاتے ہیں اور برڈ ہم نے لیدہ کر لیے یہ سارا آپ کو بتاتا ہوں اور ماشی اللہ بھی سو فوڈ بغیرہ میں نے ڈالا ہوا ہے برڈ سو فوڈ کھا رہے اور ماشی اللہ ایکس بھی آگئے ہیں جن کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیڈ انشاءل ہوئے ہیں ان کی کیا پروگرس ہے اور ماشی اللہ جن کے چکس آئے ہوتے ان کی کیا پروگرس ہے یہ سارا آپ کو بتاتے ہیں فائنلی الحمدللہ کالونی اپنی تیار ہو چکی ہے اس کے گرسائز کی بات کریں تو چوائی میں یہ چار فوٹ ہے اور اندر کی لیندھ کی بات کریں تو وہ دو فوٹ ہے چار فوٹ ایسے اور دو فوٹ ایسے ہے یہ ٹھیک ہے اسی طرح سیم سائز ہے لیکن اس کے اندر ہم نے پارٹیشن بھی رکھوائی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پھر دو بھائے دو بھائے دو بن جاتا ہے اس طرح ٹھیک ہے اس کی پارٹیشن ہے بیچ میں اس کے ہم ایک شیٹ جو ہے لگائیں گے تو برڈ چھوڑ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی برڈ آپ کا باک سے باہر آتا ہے تو میں نے سب سے پہلے اس کیج کے اندر شیفٹ کیے ایک برن وی ایک کیس کیج میں رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے شیفٹ کر دیا اس والے کیج کے اندر اب ایک مہینہ جو ہے میں ان کو اس کیج میں رکھوں گا اور پھر میں ان کو شیفٹ کروں گا یہاں پھر اس میں پارٹیشن لگا دوں گا ٹھیک ہے ایک مہینے تک اس فلائنگ میں رہیں گے پھر پارٹیشن نکال دی جائے گی پھر یہ پوری فلائنگ ان کو دے جائیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے چھوٹے کیج میں پھر اس سے بڑے کیج میں پھر اس کے بعد بڑی فلائنگ میں چھوڑا جاتا ہے یہ تھری سٹیپ کے اندر برڈ کو فلائنگ دینے کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ برڈ سٹریس میں نہ جائے برڈ کو سیپ نہ ہو جائے کہ آپ اس کو ایک دام فلائنگ میں چھوڑیں گے تو وہ ایک چھوٹے باکس ہے ایک چھوٹے ایریان جہاں صرف وہ فلائنگ بھی نہیں کرتا صرف چلتا ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تو اگر اس کو میں ڈیریکٹ اتنی ہیوی فلائنگ میں چھوڑ دوں تو اس کا انقصانی ہوگا کہ برڈ یا تو سٹریس میں یا تو سیپ میں چلا جائے گا جس سے برڈ کے ایک سپائر ہونے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ایک تو برڈ کا سائز نہیں بڑھتا ٹھیک ہے اس کی ہیلتھ نہیں امپروو ہوتی تو اس لیے پہلے چھوڑے کیج کے اندر پھر اس کے بعد اس سے تھوڑے بڑے کیج کے اندر پھر اس سے بڑی فلائنگ پھر جب پرڈیشن نکلے گی تو اس کے بعد پھوری فلائنگ آ جائے گی یہ سارا پرساس ہوتا ہے باکس سے چک کو نکالنے کے بعد ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جن کا ڈیڈن شہل ہوا تھا ان کی ابھی تک کی پیشل لاسٹ ویک کی کیا پراغرس ہے تو وہ کیسے چلے ہیں تو یہ سارا آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا پیر آپ کو بتاؤ گا البائنو ریڈرز جن ٹو البائنو سپلیٹ اینو کا پیر اس کے چکس ماشاءاللہ سلف ہو چکے تھے جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو اس کا باکس میں نے چینج کر گیا تھا کیونکہ نیسٹنگ چینج کرنے والی ہوئی تھی تو میں نے اس کو نیا باکس دے دیا تھا بیٹ بنا کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس کی کیا پراغرس ہے پچھے لاسٹ ویک کی باکس اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ جی دو ایکز اس کے آگے ہیں اور ماشاءاللہ اس کا سیکنڈ پلس ٹارڈ ہو چکا ہے پیر کا اور دو ایکز اس نے دے دیا ماشاءاللہ سے ساپ فوڈ ان کو میں نے دے دیا تھا پانی بھی تو ماشاءاللہ یہ اپنا یہ والا میل ختم کریں گے پھر ہم ان کو دانا دیں گے یہ والا پیئر ماشاءاللہ سے باکس میں ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بھی ڈیڈ ان شیل ہوا تھا اس پیئر کا بھی اور اس کے بھی ماشاءاللہ ایکز آگے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم باہر جائیں یہ پیئر پورا اندر ہی بیٹھا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ جی لاسٹ جو کلچ تھا اس کا فرسٹ کلچ اس کے اندر اس کے چار ایک تھے اور ماشاءاللہ بھی پانچ اے گار چکے ہیں اس کے بھی تو اس کو بھی مزید ڈسٹراب نہیں کریں گے اس کو ایکز پہ ہی بہتے رہنے دیتے ہیں تو اللہ کرے اس بار اس تب جو ریزلٹ ہے اس کی جو پراغرس ہے وہ اچھی رہے پچھلی بار کی نسبت کامل لٹینوں کا پیئر بھی باکس میں ہی ہے تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے دو ایکزز کے بھی آ چکے ہیں اچھا میرے لیے جو اللہ پاک نے آسانی کر دی وہ یہ ہے کہ جو میرا البائنو کا پیر ہے اور پلس کامل لٹینوں کا اس کی جو ایک کی ڈیٹ ہے وہ سیم ہے ان کیس اگر مجھے اس کو فوسٹر بھی کرنا پڑے گا تو میرے لیے سب سے آسانی یہ ہوگی کہ سیم ڈیٹ اور سیملر ایج کے جو چکس ہوں گے ان کو میں فوسٹر کروں گا اور یہ ہے کہ اس کو مجھے کوئی بھی پرابلم فیس نہیں کرنے پڑے گا اللہ کے شکر ہے کہ میرے لیے آسانی ہوگی باقی جو بلو پیسٹلینو فیمل آپ کو دکھائی ہے اس کے ماشاءاللہ پانچ شاک ہو چکے ہیں اب اس کو ہن ویک کے بعد دوبارہ چیک کریں گے کہ ایک فرٹائن ہیں لاسٹ میں جو مارا پیر ہے یہ گرین بائٹ فیشری یہ میں نے رین ایسٹنگ کی ہے دوبارہ سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کے چک بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیونکہ ٹونٹی ڈیز سے اوپر ہو گئے تھے چکس تو رین ایسٹنگ کرنا ضروری ہوتی ہے بکٹیریا وغیرہ ان کی ڈروپنگ سے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو احتیاطی دور پر رین ایسٹنگ کرنا ضروری ہوتی ہے سب ماشاءاللہ سے اپنا دانہ وغیرہ کھا رہے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو میں نے کہا آپ کو لاش ویک کی پروگرس بھی بتا دوں ماشاءاللہ ہماری کالونی بھی تیار ہوگی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے تو ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹس کرنا چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ